میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیار دیوانوں رب کی شانِ رحیمی رب کی شانِ کریمی فرمایا گیا قیامت کے دن رب اپنے ایک بندے کے حوالے سے حکم فرمائے گا اے فرشتو اس کے نامہِ عامال میں کچھ بھی نہیں لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو ابھی رب کا فرمان سننا تھا فرشتے لپکے اسے پکڑنے کو فرشتے بڑھے اسے گھسیٹنے کو لیکن وہ بندہ خود بھاگا جہنم کی طرف وہ خود دوڑ پڑا جہنم کی طرف رب نے فرمایا فرشتو ذرا اسے روکو اسے پکڑو فرشتو نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کیا رب کے حضور پیش کیا گیا رب تبارب تعالیٰ نے فرمایا بندے کیا تجھے پتا ہے میں نے تجھے جہنم کا حکم دیا ہے جہنم کا کیا تُو جانتا نہیں جہنم کیسے بری جگہ ہے کیا تجھے پتا نہیں جہنم کیسے عذاب کا گھر ہے جب میں کسی کو جہنم کا حکم دیتا ہوں وہ بندہ روتا ہے گریوزاری کرتا ہے معافی تلافی کرتا ہے میری رحمت کو جوش دلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تُو بڑا عجیب ہے میں نے جہنم کا حکم دیا اور تُو لوتا نہیں گریوزاری نہیں کرتا بلکہ بھاگ کر جہنم کی طرف جاتا ہے کیا تجھے پتا نہیں جہنم کیسے عذاب کا گھر ہے تو جانتے ہو بندے نے کیا عرض کیا بندہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار یقیناً میں جانتا ہوں جہنم عذاب کا گھر ہے جہنم آگ کا گھر ہے میں جانتا ہوں میرے نام ہے آمال میں کچھ بھی نہیں جو مجھے جنت میں لے جائے میں جانتا ہوں میری بدا عمالیاں مجھے جہنم میں لے کر جائیں گی اے اللہ میں تیرے حکم پر آج جو بھاگ کر عمل کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جب تک میں زمین پر زندہ تھا میں نے تیری کسی بات کو نہیں مانا میں نے تیرے ہر حکم کو ڈالا ہے آج مرنے کے بعد تُو نے پہلی بار مجھے کوئی حکم دیا اب تو جی چاہتا ہے میں تیرے حکم پر دور کر عمل لے کر لے جاؤں اگر تیرے حکم جہنم کا کیوں نہ ہو میں بھاگ کر عمل کروں گا اللہ اکبر رب کی رحمت چوش میں آتی ہے رب فرماتا ہے بندے تُو نے زندگی پر میری نافرمانی کی آج تُو نے میری باق کو مانا ہے فرشتوں لے جاؤ میں نے معاف کیا اسے جنت میں داخل کر دو اسے جنت کا دولہ بنا دو اے مسلمانوں ہم رب کی شانِ رہیلی اور کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ذرا دیکھو تو سہی ایک بدھ پرست تھا ایک کافر تھا اللہ کے ساتھ شرک کیا تقریباً ساٹھ سال تک ایک بدھ کی پوجہ کرتا رہا اسی سے منتیں مانگتا تھا اسی کی پوجہ آرتی کرتا تھا اسی کے سامنے سر جھکاتا تھا اسی کی تذبیع اور مالا جبتا تھا ایک مرتبہ اپنے بدھ کی عبادت کر رہا تھا اس بدھ کا نام سنم تھا تذبیع لے کر وہ جب رہا تھا یا سنم اپنے باطل معبود کا نام لے رہا تھا مالا جب رہا تھا یا سنم یا سنم کر رہا تھا اچانک یا سنم یا سنم کرتے کرتے اس کی زبان سے غلطی سے ایک مرتبہ یا سمد کا نعرہ بلند ہو گیا یا سنم کرتے کرتے ایک مرتبہ کہا یا سمد ابھی اس کی زبان سے یا سمد نکلنا تھا رب کی رحمتیں ککار اٹھیں لبے کی آبدی لبے کی آبدی لبے کی آبدی فرشتوں نے عرض کیا مولا اس نے تجھے نہیں پکارا ہے یہ تو بدھ کو پکارتا تھا یہ تو سنم سنم کر رہا تھا یہ تو غلطی سے اس کی زبان پر یا سمد آ گیا اس نے ہوش و حواس میں تجھے نہیں پکارا پھر تو اس کی آباز پر لبے کیوں کہتا ہے تو جانتے ہو رب کی رحمتوں نے کیا جواب دیا رب کی رحمتیں پکار اٹھیں اے میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ ارے میرے بندے نے میں جانتا ہوں مجھے جان پوچھ کر نہیں پکارا غلطی سے پکارا ہے لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ غلطی سے صحیح میرے بندے نے میرا نام تو لیا ہے اب یہ میرا بندہ میرا نام لے اور میں لبیک نہ کہو میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہے اے مسلمانوں ہم اس کی شانِ رحیمی اور کریمی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ذرا سوچو ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا جب غلطی سے اللہ کو یا سمت کہکے بلاتا ہے اللہ اس کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے ہم تو اس کے محبوب کے چاہنے والے ہیں ہم نے تو اس کا کلمہ پڑا ہے ہم نے تو اس کی ویدانیت کا اقرار کیا ہے ہم نے تو اسے اپنا خالق مانا ہے ہم نے تو اسے اپنا مالک مانا ہے ہم نے تو اسے اپنا رازت مانا ہے ایک مشرک جب آواز دیکھتی سے رب اس کی آواز پر لبیک فرماتا ہے یقینا ہم بھی اپنے رب کو جب بھی پکاریں گے رب کی رحمتیں بڑھ کر ہمیں یا گوش بدے گی